اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا توسر وتنبیل خیر وککا نستعیل باو مجا فی خبر مکہ چل رہا ہے اس کی کچھ حدیثیں ہو گئی ہیں آج حدیث مبارکہ کال حدسنا الحسن بن السباق کال اخبرنا اسماعیل یعنی ابن عبدالقریمی کال اخبرنا ابراہیم بن وکیل ابن معکل عن ابی وابن مربع کال سالت جابران الغنم جوم الفتح شای وابن مربع کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے پوچھا کہ مسلمان جو ہے انہوں نے فتح والے دن کوئی غنیمت پائی تھی مکہ میں کال اللہ انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی غنیمت بھی نہیں پائی تھی حدیث سیج ہے وہ منظری رہم اللہ نسکوت دے اختیار کیا کابل افتجاج حدیث ہے کال حدیثنا مسلم بن ابراہیم کال اخبرنا سلام بن مسکین کال اخبرنا صابت البنانی وان ابداللہ بن الرباح نبی هرائرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبیہ سلللہ اللہ علیہ وسلم لما دخل مکہ تسرخ زبیر ابن العوام وابا عبیدت ابن الجراح وخالد ابن الولید رضی اللہ علیہ وسلم لما دخل مکہ خل ہوئے تو آپ نے زبیر ابن عوام ابو عبیدت ابن الجراح اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو خیل یعنی اور اکابل خیل گھر سواروں پر جو ہے وہ کی طرف بھیجا امیر بنا کے جنی بھیجا تین گھروں میں وَكَالَ يَا بَهُ رَيْرَ اِحْتِفْ بِالْأَنصَارِ اَيَا بَهُ رَيْرَ انصار کو فعباز لگاؤ کال فرمائے کہ اس رکو حاضر طوری کا اس راستے پر چلو فَلَا يَشْرُفَنَّ لَكُمْ أَحَدٍ إِلَّا أَنَّ إِلَّا فَهَمْتُمُوهُ تو کوئی بھی جو ہے وہ تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہوگا کوئی تم پر متعلی نہیں ہوگا اتباعِ قریش میں سے قریش کے جنسوں میں سے مگر یہ ہے کہ تم اسے جان لوگے سمجھ لوگے فَنَادَ مُنَادِي تو پکارنے والے نے پکارا وہ پکار لگائی جو آپ نے اس کا حکم دیا تھا لا قریش بعد اليوم کہ لیے آج کے بعد قریش نہیں ہوں گے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّمِ اللَّهُ لَسَلَّمِ تَنَبِي پاک نے فرمایا مَنْ دَخِلَ دَارًا فَوَآمِنْ وَمَنْ أَلْكَ السَّلَاقَ فَوَآمِنْ وَعَمَدَ سَنَادِيدُ قریش فَدَخَلُوا الْقَعْبَتَ فَغَسْتَ بِهِمْ آپ نے کہا کہ جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی آمن ہے اور جس نے اسلحہ ڈال دیا وہ بھی آمن میں ہوگا تو قریش کے جو اشراف تھے انہوں نے ارادہ کیا تو وہ قابل میں داخل ہو گئے فَغَسَّ بِهِمْ اَيْ اِمْ تَعْلَ الْبَیْتُ بِهِمْ تو جو گھر تھا ان سے بلکل بھر گیا گویا کہ جیسے وہ ہم پر وہ کیت کر دی گئے وَطَعْفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَصَلَّ خَلْفَ الْمَاکَامِ عَابْسَ السلام نے بیت اللہ کا تواف کیا اور مقامِ ابراہیم کے پیچھے اپنے نماز پڑی سن مخضبی جنبتی الباب پھر دروازے کے جہے وہ دونوں کناروں کو لیا فَخَرَجُوْ تو وہ لوگ نکلے فَبَایَعُوْ انہوں نے نبی پاک کے ہاتھ پر اسلام کی بیت کی کہل ابو دعود ابو دعود کے تین سمیتو احمد ابن حنبل سالہ رجل کہل مکت عنوت عنوتن ہیا کہل عائش یہ ذرور کا ما کانت کہل فصلحن کہل اللہ ابو دعود کہتا ہے کہ میں نے احمد ابن حنبل سے پوچھا ان سے ایک آدمی نے سنا ان سے قادمی نے پوچھا کہ مکہ یہ عنوطن فتح ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہوا تھا تمہیں کیا اس سے نقصان ہے تو اس نے سوال کیا کہ کیا سلو سے ہوا تھا تو آمد ابن حنبل نے کہا کہ نہیں مکہ سلو سے فتح نہیں ہوا تھا باو ماجہ فی خبرت طائف طائف کے مطالب جو کچھ آیا حدیث مبارکہ میں طائف ایک بڑا اور مشہور شہر ہے اس میں انگور اور خجور بہت زیادہ اور بہت مشہور ہیں سرسدو شہداب شہر ہے مکہ کے مشرقی جانب ہے اس میں نے حسن ابن الصباح اور اسمائیل یعنی یعنی ابن عبدالکریم اس میں نے ابراہیم یعنی ابن عاقیل ابن ملبع عن ابيه عن وحب قال سألت جابر انشانی ساکیف اذا بایات کسی منیش ساکیف کی حالت کے بارے میں پوچھا ان کے حال کے بارے میں پوچھا جب انہوں نے بھیج کی تھی ساکیف یہ وہ حوازن کا قبیلہ ہے قبیلہ حوازن کے باپ ابو قبیلہ تے من حوازن تو ان کے جو بڑا ہے اس کا نام سکیف تھا اس کا نام حصول میں قسی بن مربع بن بکر بن حوازن تھا جبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آٹھ ہجری میں شہوال کے مہینے میں پائف گئے جب آپ حنین سے نکلے اور جہرانہ کے مقام پر آپ نے غنیمتیں جمع کی اور سکیف جب اتاس سے شکست خردہ ہوئے تو اپنے قلعے میں جو کہ طائف میں تھا وہاں پر انہیں پناہ لی اور قلعے کو انہیں بند کر دیا بعد اس کے کہ انہیں نے جہرانہ اپنے لیے پورے سال کا زفیرہ کر لیا تھا خوراک کا اور ارادہ یہ تھا کہ ہم پورا سال یہاں پر رہیں گے اور مسلمان اسے پہلے ہی جہرانہ واپس ہو جائیں گے اور انہیں سیاستہ لڑائی کی بھی اتیاری کر لی تھی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے جہرانہ ایک اچھکر لگایا اس کو دیکھا اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے ایک آواز لگائی کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی جو ہے وہ میرے پاس آئے ہمارے پاس آئے میں اس سے بات کروں گا اور واپس لوٹنے تک وہ امان میں ہوگا تو انہوں سے کوئی بھی جو ہے وہ نیچے نہ اترا اور انہوں نے اوپر سے آواز لگائی کہ ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے تو اس کے بعد بن سکیف نے اپنے تیراندازوں کے ذریعے مسلمانوں کے حملہ کر دیا اور بڑی شدید قسم کی تیراندازی کی یہ بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور یہ محاصرہ اٹھارہ دن جاری رہا یہ اس سے بھی زیادہ جاری رہا تو اس سے جہاں وہ آلہ طایف کو بڑی مشقت پہنچی اس سال جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طایفہ تک اجازت نہ دی گئی اور واقتی نے جو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم روایت کی ہے کہ جب پندرہ دن گزر گئے طایف کے حصار کے سنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ سے مشروع دیا اور کہا کہ اے نوفل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یا ہم ٹھیرے یا نہ ٹھیرے یہ ان کا حصار جو ہے معاصرہ جاری رکھیں یا چھوڑ دیں تو انہوں نے اردتی کہ اللہ کے رسول لومڑی جو ہے وہ اپنی بل کے اندر چھپی بیٹھی ہے اگر آپ یہاں ٹھہرے رہیں گے تو اسے پکڑ لیں گے اور اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں دے گی ابن سحاق کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ بات کر دی تھی خولہ بن تحقیم سے کہ ہمیں جو ہے وہ سکیس کے بارے لیے جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی یعنی فتح کی یہ بات حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلی تو انہیں پوچھے کہ اللہ کے رسول خولہ ہم نے جو بات کی تو وہ کیا بات ہے کہ آپ نے ایسا کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پتہ کی اجازت نہیں دے گی کیا آپ کوئن میں اجازت نہیں ملی تو آپ نے کہا جی ہم ہمیں اجازت نہیں ملی تو پھر حضرت عمر نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو پوچھ کرنے کا حکم نہ دیں تو آپ نے کہا کیوں نہیں اور پھر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کو حکم دیا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مڑے اور ان کا معاصرہ شوڑا اور سفر کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ سقیف پر بدعا کریں ان کے شلاف بدعا کریں انہوں نے جو ہمیں اپنی تیروں کے ساتھ جلایا ہے یعنی بڑی سخت کی اندازی کی ہمیں نقصان دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ مہد سقیفاً علیہ السلام وآاتے بہم مسلمین بجائے دعا کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی اور تحمیزی نے اس پر عبایت کیا ہے اور اس کو جہے جابر سے اس کی حسن یعنی بڑی سکرام دیا ہے کہ کہنو یا رسول اللہ اکرکتنا نبالو سقیف صد اللہ علیہ اے اللہ کے رسول بنی سقیف کے سیروں نے ہمیں جلایا ہے انہیں بدعا دیجئے فکال اللہ مہد سقیفاً وآاتے بہم اے اللہ آپ جو سقیف کو قرار سقیف کو ہزائے دیجئے اور انہیں مسلمان بنا کے لے آئیے اور دہی کی کہ ہاں غربہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے ودعا صلی اللہ علیہ وسلم خینہ رکبہ قابلن نبی کریم نے لوٹتے ہوئے جب سوار ہوئے تو دعا کی فکال اللہ مہدہیم وقفنا مؤنتہم یہ کچھ باتیں تھی قبیلہ سقیف کے بارے میں تائس کے بارے میں جو کچھ تائس کے بارے میں آیا ہے تو کہتے ہیں کہ وحد کہتے ہیں کہ میں نے سوچا جابر سے انسان سقیف انکذا باعیات بنو سقیف کی حال کے بارے میں جو انہوں نے بیت کی تھی کارت اشترطت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صدقت علیہ و لا جہادہ تو حضرت جابر نے حضرت وحب کو جواب دیا کہ انہوں نے بیت کے وقت یہ شرط لکھتی تھی کہ نہ ان پر صدقہ ہوگا نہ جہاد لازم ہوگا اور جابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے نبی پاک کو یہ بھی کہتے سنا کہ جب یہ پکے مسلمان ہو جائیں گے تصدقہ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے یہ جو صدقہ سقیف ہیں تو یہ سارے کام کریں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوراندیشی تھی کہ آپ کو معلوم ساتھ کہ جب یہ لوگ انہوں نے لیایں گے اور اسلام راسف ہو جائے گا ان کے دل میں تو پھر یہ کوئی بھی شریعت کی طرف سے لاغو فرض نہیں چھوڑیں گے کال حدثنا حمد بن علی ابن صوید یعن ابن منجوف کل اخبرنا ابو داود انا حمد ابن صلمت انا حمید انا حسن انا عثمان ابن عاصی انا وفد سقیف لما قدم ولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفد سقیف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اندلہم المسجد آپ نے مسجد میں اتارا یکون ارق لکلوب ہیں تاکہ یہ ان کے دلوں کو جو بہت زیادہ نرم کرنے کا باعث بنیں فشترہ تو علیہ ان لا یخشرو ولا یوشرو ولا یجب تو اہل سقیف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرط رکھی کہ ان لا یخشرو انہیں جو جمع نہیں کیا جائے گا غزلے کے لیے جنگ کے لیے کٹھا نہیں کیا جائے گا واللہ ولا یوشرو اور یوشرو کا منہ میں یہ کہا کہ لا یوشرو اللہ علیہ عامل زکاة یہ عامل زکاة کے پاس زمانی کیا جائیں گے بلکہ ان کے جو صدقات ہمیں ان کی جبوں میں لیا جائیں گے اور خطابی نے کہا کہ حشر کا معنی یہاں پر جہاد اور نفیر عام ہیں یعنی جہاد میں ان کو جمع نہیں کیا جائے گا ولا یوشرو یہ بھی تیغہ مجہور ہے یعنی لا یوخذو غشرو اموالہم ان کے معنیوں کا غشر نہیں لیا جائے گا اور اس سے انہوں نے بعض حضرات نے کہا کہ انہوں نے صدقہ واجبہ مراد لیا تھا کہ وہ صدقہ واجبہ بھی نہیں دیں گے ولا یوجبو جیم اور با کے شرط کے ساتھ تھے اور یہ کہا تھا کہ جی وہ گھٹنوں کے بل جھکیں گے نہیں یعنی نہیں جھکایا جائے گا کہ وہ نمال نہیں پڑیں گے سجبیہ کی اصل ہے کہ رکوع کرنے والے کی طرح آدمی کھڑا ہو اور اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ گھٹنے پہ رکھنا سجبیہ تو یعنی وہ رکوع نہیں کریں گے یعنی نماز نہیں پڑیں گے اس سے جو ہے مجازن نماز انہوں نے مراد دی خطابی نے بھی کہا ہے کہ لَا يُجَبُو اَيْ لَا يُسَلِّ فَنُمَال نہیں پڑھائی جائے گی ان سے اور تجبیہ کہتے لئے کہ یہ قبل انسان وَلَا مَقْزَمِي وَيَرْفَ مُوَقْقِرَ انسان جو ہے وہ اپنے اگلے حصے کو نیچے جوکاتے اور پیچھلے حصے کو اٹھاتے یہ جو رکوع میں سب نیچے آجاتا ہے اور سرین اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے تو نے یہ جب شرط رکھی تو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَكُمْ أَنْ لَا تُقْشَرُ وَلَا تُعْشَرُ وَلَا قَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِي رُقُوعٌ اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے لئے یہ ہے کہ تمہیں جہاد کی جمع نہیں کیا جائے گا تم سے اُشر نہیں لیا جائے گا لیکن کسی دین میں قیر نہیں ہے جس میں رُقُوع نہ ہو یعنی جس میں نماز نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کو جہاد اور صدقہ میں تو اجازت دے دی کہ چھیک آپ کو نہیں بلایا جائے گا اس لئے کہ جہاد اور صدقہ فی الحال تو واجب نہیں تھے یہ تو اصباب تہدہ ہونے کے بعد واجب ہوتے ہیں صدقہ جو ہے وہ سال گزنے کے بعد زکاة تو واجب ہوتی ہے اور جہاد تب واجب ہوتا ہے کہ جب دشمن آپ کے حملہ کرے حاضر ہو جائے نماز یہ تھی ہے کیونکہ ہر وقت اور ہر رات میں واجب ہوتی ہے اپنے اوقاتیں مقررہ اوقات میں تو لہذا ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس شرط کو نہیں مانا اور ان کو ترک نماز کی شرط کو جو ہے ان کی ترک نماز کی شرط کا ماننے سے نکار کر دیا اس حدیث میں یہ آیا کہ جب یہ آئے کافر تو مسلمان نہیں ہوئے تھے بیت سے پہلے پہلے ان کے مسجد میں بٹھایا گیا جیسے وجہ تھا کہ کافر کو ضرورتاً مسجد میں بٹھانا اور مسجد میں ذاقر کرنا جائز ہے لیکن جائز کام نہیں ہے ضرورت اگر اس پیس ہو منذری کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ حسن بسری انہیں جہے وہ عثمان ابن عبالعاز سے سمانے کی اس ان حسن ان عثمان ابن عبالعاز تو حسن بسری کی یہاں پر انہیں جہے وہ عثمان ابن عاز سے روائے فکر سمانی تو سنطلب ہوگا کہ یہاں پر انکتا ہے یہ راضی ترمیل میں کٹھا ہوئے باب ما جا فی حکم ارض اليمن جو کش اليمن کی زمین کے بارے میں آیا ہے کل حدثنا ان ناب ابن صری ان ابی اسامت ان مجالد ان شعبی ان عامر ابن شہر انکار قرر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکارت لی حمضان الان دعات انہیں حضر جدا ومرقاد لنا فان روزیت لنا شیئن قبل نہ ہو وین کرہت شیئن کرہنا سلتو نعام جب یمن کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اس بات بیان ہوگا ارض یمن کے بارے ارض یمن خراجی زمین ہے یہ اشری زمین ہے یہ جو حدیث الباب ہے اس بات ثابت ہوگی ہوتی ہے کہ یہ زمین اشری یمن کی زمین اشری تھی اور امام ابو بید القاظم من سلام نے کتاب الانوال میں کہا کہ ایل ارازی رزری یا اللہ تھی لیسک جو ارض خراج وہی ارض اتوانوائی کہ اسی زمینے جو ہیں یہ وہ زمینے ہیں کہ جو خراجی زمینوں میں نہ ہو یہ چار قسم کی ہوتی ہے ایک تو وہ زمین ہوتی ہے کہ جس کے اہل جو ہیں وہ اسلام لے آئیں تو کسی زمین پر تو اس کے مالک ہوتے ہیں جیسے مدینہ سائف جمن وفرین وغیرہ اس لیے مکہ بھی ہے مکہ کے اتنا اختلاف ہے کہ مکہ اس لیے فرق ہے کہ مکہ جو ہے ان وطن جو افتا ہوا تھا لیکن مدیو کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ آل مکہ پر احسان کیا اور ان کی جانوں اور ان کے مالوں کی طرف اپنی تارز نہیں کیا تھا اور دوسری قسم کی بزمین ہی ہوتی ہے جو ان وطن لی جاتی ہیں پھر امام جو ہے وہ اگر اسے صحیح مقوب نہیں بناتا تو مجھے سمجھ لیکن مجھے خیال کرتا ہے کہ اسے زنیبت بنا دے اور اس کا خمس نکالتا ہے اور چار اخناس جو ہے وہ فتح کمیوانوں کے درمیان جو تقسیل کر دیتا ہے جسے نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خیبر کو تو وہ بھی جو ہے وہ ان کی ملک ہوتی ہے لیکن اس زمین میں جو ہے وہ اشر قلابہ کسور نہیں ہوگا اشر ہی ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ سارے جو کھلے ہوتے ہیں جب وہ لوگوں کے درمیان تقسیل کر دیئے گئے تو وہ خاص انہیں کے لئے ہوگئے اور خمس ہوگا وہ اللہ کے رسول کے لئے ہوگا جو کچھ اللہ نے بیان کی انہیں کے لئے سیسی قسم کی زمین وہ زمین ہوتی ہے کہ جس زمین کا جو ہے وہ کوئی مالک نہیں ہوتا اور نہیں کوئی اس کو جو ہے وہ عوابت کرنے والا ہوتا ہے امام اس کو کسی ایک آدمی کو جو ہے وہ کٹ کے دے دیتا ہے اخوابت کر کے دے دیتا ہے زرارہ وغیرہ میں اتھے جیسے نبی پارس افلین اور خلافہ نے جمن اور یمامہ اور بطرہ وغیرہ شہر جہے وہ ان کے کٹے کٹے اور کچھ زمین لوگوں کو دے دیتی اور چوسی زمین وہ ہوتی ہے کہ جہے مردہ زمین ہوتی ہے جسے مسلمانوں سے پیادی زندہ کرتا ہے اور اس کو طرف پانی لگے گاتا ہے اس کو جہے وہ کناتا ہے تو ان زمینوں کے اندر جو کچھ سال میں آتا ہے اس نوشر ہوگا یا نسوشر ہوگا یا سارا تو وہ ساری چیزیں جہے وہ اصل باق کہتا ہے تو خانہ یا رسول اللہ یمن کی زمینوں کے بارے میں عامر بن شہر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہے وہ نکلے تو مجھے حمدان نے کہا نبی کریم میں نکلے یعنی زہارہ نبوت ہو نبی پاک شہر میں جب نبوت ظاہر ہوئی تو مجھے قبیلہ حمدان یہ قبیلہ یمن میں تھا اس نے کہا کہ جائیں گے آئیں گے اس آدمی کے پاس یہ نبی پاک کے پاس اور آپ کو ہمارے لئے اس کے طالب ہیں کہ ہم آپ بہرہ ہم نے پتہ کرے گے فَإِن وَذِیتَ لَنَا شَيِّن قَبِلْ لَا اگر آپ دوئے ہمارے لئے اس چیز کو قبول کر لیں پسند کر لیں تو ہم اسے قبول کر لیں اور اگر آپ نہ پسند کریں تو ہم اس کو نبی پسند کریں انہیں جائیں گے کہ وہ سچے نبی ہیں تو آپ قبول کریں انہیں قبول کریں انہیں قبول کریں تو میں نے کہا جی ہاں فَجِتُو تو کہتے ہیں نے آیا فَتْتَا قَدِن تو علی رسول اللہ صلی اللہ یہاں تک کہ نبی پسند میں حاضر ہوا فَرَضِیتُ اَمْرَهُ تو میں آپ کے معاملے سے راضی ہو گیا یعنی میں نے آپ کی نبوت پر ایمان لے آیا وَأَسْلَمَا قَوْمِ اور میری قوم بھی جیہو مسلمان ہوگی وَقَتَبَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر کتاب الٰہ عمیر زیمران نبی کریم صلی اللہ نے یہ جو خط تھا یہ خط سے ذکر آگیا ہے امیر زیمران اطلب لکھا احمدانی بطلب یہ امیر لکب امیر کا لکب زیمران اور یہ مجارب بن صحید العمدانی کے دادہ ہیں اور حافظ عبدالغنی بن صحید کہتے ہیں امیر زیمران جہیں اس صحابہ ملک اپنا مرارا الرحاوی الیمن جمعی اور آپ حضرت صلی اللہ نے ملک مرارا الرحاوی کو سورے یمن کی طرف گے جا فَأَسْلَلَا عَقْقُن زُو خیوان تو عَقْقِ زُو خیوان کے تو قبیلہ تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا چالا فَكِّرَ الْحَقُ تو اس خط کا مرحق آگیا تھا انتا لکھ الى رسول اللہ صلی اللہ فَأَسْلَا وَأَسْلَا 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 اپنی بستیر اپنی مال پر فَأَسْلَا سُبْوَعَيْ فَأَسْلَا رَسُولُ اللَّهِ صَحَبْن كِلِهِ لِكْتَا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ لِعَكْتٍ لِعَكْتِ زِي حَيْوَان خیبان ان كان صادقا فِي أَرْضِهِ وَمَالِهِ وَرَكِيْكِهِ فَلَهُ الْأَمَانُ وَزِمَّةُ اللَّهِ وَزِمَّةُ مُحمدٍ رسول اللہ صلی اللہ وَكَفَرَ خَالِجُ ابن سعید ابن عاص خالد سعید ابن عاص مذبون جو لکھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ستقر مہربان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ کی طرف سے حق زیر عیوان کی طرف اگر وہ اپنے زمین اپنے مال اپنے غلاموں میں سچا ہے تو اس کے لئے امان ہے اور اللہ ورزا کی رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ اس کے لئے امان اور ذمہ داری ہے اور یہ خط کے تین خالد جن سعید بن عاص نے لکھتا ہے قال حدثنا محمد بن عام عبد القرشی وهاروز بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن الزبیر حدث ام قال اخوار اخوار ابن صحید 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 یان بن ابيض صحید بن صحید یان بن ابيض عن ابيض صحید بن ابيض عن جد ابيض بن حمال ان هو كلم رسول اللہ صلی اللہ وعیس کہتے کہ جب وہ وحث بن نبی پاک کے پاس حاضر ہوئے سکتہ کے دارے میں نبی پاک انہیں بات کی ابيض جن حمال اے اخا صدا لابد نم صدق 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 بہت ضروری صدق کے درد تو کوئی چارہ نہیں نہیں کہا کہ پاک ایس نبی وقت بن کے پاک کفاس ید نے پاک نے کہا یا اقا صدا لابد لابد من سکتہ کیونکہ ہم نے دیئے وہ روی دوئی ہے کاشم گویا ہے یا رسول اللہ کی رسول وقت سابت سابت سباو ولم جب کمینم اللہ کلیمم بمقاری اور کہا کہ سابت 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 یہ سارے جدا ہو گئے ہیں پسیم ہو گئے اور جب کمینوں پر حال سباو سے کوی باقی نہیں لیا ببائ الا کلیم بمعارف مگر معارف مقام ایک جگہ کے نام تھا وہاں کچھ لوگ باقی ہیں فصالہ نبی اللہ اسالم علیہ سبینا خلط بزل من قیمت وفائی بزل معافر تُلَّ سَنَا بِنْ عَمَّمْ بَكِيَ مِنْ سَوَائِ بِمَعْارِفِ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سبعین خلت تن بزن من قیمت بز کہتے ہیں کپڑے کے خاص قسم کو تو بز کپڑے کے جو ہے وہ دو سو سات ستر جونوں پر جو کہ بز معارف معافر معافر ایک قبیلہ یمن میں اس کی طرح منصوب کپڑوں کو معافریہ کہا جاتا ہے ان کپڑوں کی قیمت کے برابر جوتے ان پر جو ہر سال میں ستر جونوں پر آپ نے جو سلح کر لی امن ان لوگوں کے بارے میں جو بقی امن سبائی بمعارب جو سبا میں سے معارب میں بچے تھے فَلَمْ يَزَالُوا يَدْدُونَهَ حَتَّى كُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاتتاک مسلسل یہ ادا کرتے رہے وَإِنَّ الْعُمَّا لَنْتَقَزُوا عَلِيْهِمْ بَادَ كَبْضِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي مَا صَالَخَ اَبْ يَزَبْنُ حَمَّالِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْحُلَى الْسَبْعِينَ تو وہ مال جو تھے اس مقدار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو آپ نے سلو کی تھی عویز ابن حمال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سلو کی تھی ان میں جو ستر جوڑے تھے ان میں مسلسل کم کرتے رہے یعنی تداد کو جہو ذالکہ انتقضو ذالکہ سلخہ والآہدہ انہیں اس سلوہ ورات کو توڑ دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نے جیسی سلوہ نبی پاک نے کی تھی اسی پر جہو اس کو تبارہ وضع کیا یہاں تک کہ ابو بکر بھی جب مر گئے تو یہ پھر یہ سلوہ ٹوٹ گئی اور یہ صدقے کی طرف منتقل ہوگی پھر وہ ان سے پھر صدقہ اور زکاة وغیرہ لی جاتی تھی اور شروع وغیرہ لی جاتا تھا اب یہ جس ستر جوڑے سے پھر یہ ان سے نہیں لی جاتے تھے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالنے کے بارے میں جزیرہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو پانی کے درمیان ہو جزیرہ عرب سے مراد جوہے وہ عرب کا جزیرہ نمہ حلقہ ہے یہ ابو موسیٰ شریف کی کونے سے لے کر اکسہ یمن تک لمبائی میں اور یہ برین رمل کے درمیان سے جوہے وہ سماوہ کی انتہا تک جوہے وہ چڑائی میں یہ سارا حلقہ ہے سید بن منصور ان کا اخبرنا سفیان بن عینہ ان سلیمان الاحوالی ان سید بن جبیر ان ابن اباس النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سب سلاسة فکال اخرجن مشرکین من جزیرہ العربی واجیزو الوفتہ بنحب ما کنت اجیزو نبی قدیس صلی اللہ علیہ وسلم نجیہو تین نسیتیں فرمائی ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ یہودیوں کو مشرکین کو جزیرہ العرب سے نکال دو ان الفاظ کا ظاہر تو یہ بتاتا ہے کہ ہر مشرک کو جو جزیرہ العرب میں سے نکالنا واجب ہے خواہ وہ یہودی ہو یا نسرن ہو یا مجوسی ہو وہ اجیز ہو اور جو غفت تمہارے پاس آئے انہیں اسی طرح تیا دیا کرو جس طرح میں دیا کرتا تھا کہا ابن عباس نے سکتا ان سالے سے ابن عباس کہتے ہیں اور تیسرے سے وہ ساکت رہے تو یہاں کہ اپنے پاس نے تو فرمایا تھا لیکن میں اسے بھول گیا ہوں جو بنا دی گئی ہے مجھے یاد نہیں ہے کہ سید نے ذکر کیا تھا میں بھول گیا یا ذکر نہیں کیا تھا یہ اسے خاموش رہے تھے اور بخاری نے جو ہے وہ اور مسلم نے متعولینے سے اس کو نکل کیا ہے اور انہیں جو تیسری چیز جو ذکر کی ہے وہ تجہیز اسامہ تھی اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اسے خاموش رہے تھے جیسے موتا میں اس کے لئے بشارہ کیا گیا ہے کہا حدثن الحسن بن علی کہا اخبرنا ابو عاصم عبدالرزا کہا انبانا ابن جرعیج انبانا ابو زبیر کہا انہو سمیع جابر ابن عبداللہ ابو زبیر نے جابر ابن عبداللہ کو یکول کہتے سنا اخبر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہو سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکول لَقْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ کہ میں نجیبا کو یہ کہتے سنا آپ فرما رہے تھے کہ میں ضرور بضرور جہود و نصارہ کو عرب کے جزیرے سے نکالوں گا فَلَا تُرُوكُ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمَنْ جزیرِ عرب میں میں سوائے کسی مسلمان کے کسی کو نہیں چونوں گا اس سے پہلی حدیث زیادہ تام ہے لیکن اسی روایت سے یہ مضمون بھی ذکر کیا گیا ہے مطلب یہ تھا کہ یہاں پر نفی جو ہے وہ نہیں کے معنی میں یعنی مومن کو کفر کی زمین میں نہیں رہنا چاہیے اور حکام کو نہیں ہے کہ وہ آلِ ذمہ کو اپنے کفر کے شعار ہیں ان کو بلازِ مسلمین میں ظاہر کرنے سے روکیں اور یہ بھی کہا گیا کہ مورا عز سے آلِ کتاب کو عرضِ عرب سے نکالنا ہے صرف یہ بہت زیادہ بہید بات معلوم ہوتی ہے یہ مومن بلد کی وجہ سے کہ مناسب نہیں ہے یہاں پر مطلقے کفی بلد ہیں کالا حدثنا محمود بن خالدن کالا اخبرنا عمرو یعنی ابن عبدالواحد کالا کالا سعیدن یعنی ابن عبدالعزیزی جزیرت العربی ما بین الوادی الى اکسا الیمنی الى تخمو الى تخوم الى عراق الى البحر جزیر عرب جو ہے وہ وادی سے اکسا یمن تک اور طوفم عراق سے بحر تک سے کالا ابو داود گوری علی حارس ابن مسکین و نشاہدن حارس ابن مسکین کے سامنے یہ روایت پڑی گی میں موجود تھا کہ اخبر کاشابو کہ تجھے خبر دی کیا پڑی گی یہ ان الفاظ میں اخبر کاشابو ابن عبدالعزیز کالا کالا مالک عمرو اجل اہل نجران ولم یجل من طیماء حضر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے علی نجران کو جلابتن کیا لیکن جلابتن نہ ہوئے طیماء سے اس لئے کہ تہیمہ جو بلاد عرب میں سے نہیں تھا یہ جاکہ کا نام فامالبادی فائنی اورا انما لم یجل من فیہ من اليہودی غادی میں سے لوگوں کو جو یہودی میں سے وہ موجود تھے انہیں جلابتن نہیں کیا گیا انہم لم یروہا من عرض العرب اس لئے کہ وہ جو ہے وہ کمران اس وقت کہتے یہ خلصہ تھے وہ غادی کے اس حصے کو جزیر عرب اور بلاد عرب میں سے نہیں سمجھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہود نجران اور یہود فدق کو جلابتن کیا تھا جزیر عرب سے جو ہے وہ یہود نسارہ کو بھی نکالا گیا اور جزیر عرب سے جو مشرقین کو بھی نکالا گیا اوپر جو ہے مشرقین کے اخراج کے بعد تھی تو مشرقین میں یہ یہود نسارہ بھی آ گئے تھے اور پھر یہاں پر صرحاتن بھی آ گیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ضرور بضرور جو ہے یہود نسارہ کو جزیر عرب سے نکال دوں گا اور جزیر عرب کے اندر مسلمانوں کے سوا کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور وہ حکم آج تک وجود ہے آج میں جزیر عرب کے اندر کسی مشرق کو حق نہیں ہے کہ وہاں پر مستقل سکونت اختیار کرے اور حرامین کے اندر تو اس کا داخلہ بھی ممنوع ہے کسی بھی شکل میں لیکن آج کل اللہ رب العزت جہو مسلمانوں پر اور مسلمانوں کے مقامات مقدسہ پر رحم کرے کہ آج کل جو آل سہود جو آج کل حکمران ہے خاص کر ابھی جو محمد بن سلیمان ہے اس کی جو پلیسیاں ہیں اور اس کی جو کام ہیں وہ نہ تو حرامین کے لیے نہ ہی جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے کرامت ہیں بلکہ وہ نقصان در نقصان کا باعث بن رائے اور مشکین تو کہ ہر طرح کے لوگ وہاں پر موجود ہیں اللہ رب العزت جہوہ اپنا رحم کرے مسلمانوں مرسل وما علین اللہ الملاخ اسی پر اتفاہ کرتے ہیں انشاءاللہ باقی جو ہے وگلے ثبت میں موسیقی